بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی این ان کے پلیٹ فارم سے دانش ملی کا آپ سے مخاطب ہوں ناظرین اگرامی ان دنوں ڈالر کے حوالے سے کریک ڈون کی خبریں کافی گردش کر رہی ہیں اور حکومت اور حکومتی ادارے کریک ڈون ایسا کر رہے ہیں کہ جس میں جو غیر قرونی ڈالر کا کاروبار ہے اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے سے بھی کاروبار کیا جاتا ہے اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے اور اس تمام تر صورتحال میں ہم نے دیکھا ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے یعنی جو ایکشن ہو رہا ہے اس سے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اور ڈالر قدرے جو ہے وہ نیچے گرا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس تمام تر معاملے میں پشاور کی جو کرنسی مارکیٹ ہے اس کا کافی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ مارکیٹ بند کی گئی ہے جو غیر قانونی طریقے سے غیر لائسنس یافتہ جو دکانیں تھیں ان کو کرنسی ایکشنج جو مارکیٹ تھی اس کو سیل کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ڈالر کی قدر جو ہے وہ گری ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ مارکیٹ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور کیا واقعی وہاں پر ہونے والے ایکشن کی وجہ سے ہی فرق پڑا ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کیا پشاور کی بشور کرنسی مارکیٹ پر کریک ڈاؤن نے پشاور میں جو ہونے والی جو ایکشن ہے کریک ڈاؤن ہے اسی کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر کی بڑھتی قیمت کو لگام ڈالا ایک ایسی مارکیٹ جہاں چند ہفتے پہلے تا خاصی گہما گہمی ہوا کرتی تھی کرنسی کی بولیاں لگتی تھی اور ڈیلر جمع ہو جائے کرتے تھے اب مکمل طور پر سیل کر دی گئی ہے یہ ذکر ہے پشاور میں چوک یادگار میں قائم کرنسی مارکیٹ کا جہاں ان دنوں ویرانی ہے ایک کرنسی ڈیلر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شد پر بتایا کہ چند روز پہلے وفاقی تحقیقاتی ادارے اور دگر قانون آفس کرنے والے حلکاروں نے تمام غیر لائسنس یافتہ کرنسی ایکسچینج کی دکانیں اور دفاتر کو سیل کر دیا اور ان کو بند کر دیا گیا تھا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے اور ڈالر اور دگر غیر ملکی کرنسی کے غیر قانونی کاروبار کو روکنے کے لیے خیب پختونہ کے مختلف علاقوں میں قائم کرنسی ایکسچینج کی غیر لائسنس یافتہ دفاتر پچھا پہ مار رہا ہے پشاور کے چوک یادگار میں قائم غیر لائسنس یافتہ دفاتر اور دکانیں سیل کر دی گئی ہے اور اٹھائیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ کاروائی ڈالر کی انچی اڑان کو روکنے کے لیے کی گئی ہے ان کاروائیوں اور پاکستان افغان سرحد کی بندش کے بعد روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے گزرشتہ روز سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے ریٹ کے مطابق ایک ڈالر دو سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا ہے ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اداروں نے ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی شروع کر دی ہے جو اس وجہ سے ڈالر چھپا کر بیٹھے ہیں کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تو وہ مارکیٹ میں لائیں گے اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی بتائیں کہ یہ اس تمام تر معاملے میں اور جو یہ حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے ڈالر کی قدر گری ہے اور آپ کو مزید بتائیں کہ اس حوالے سے تین بڑی کرنسی مارکیٹوں کا ذکر بھی کیا جائے تو کرنسی ڈیلرز کے مطابق چوک یادگار میں قائم کرنسی مارکیٹ تیسرے نمبر پر آتی ہے اور اگر ملک کی بڑی کرنسی مارکیٹ ہیں ان کا ذکر کریں تو اس میں پہلے نمبر پر بات کریں تو کراچی کی کلیفٹن میں قائم مارکیٹ اور دوسرے نمبر پر لاہور کے سوا بازار میں مارکیٹ بتائی جاتی ہے کراچی کی مارکیٹ ایک امارت کے اندر فلیٹس میں قائم ہے جبکہ لاہور کی مارکیٹ بھی ایک امارت کے اندر ہی ہے جبکہ پشاور کی جو مارکیٹ ہے وہ چوک یادگار میں قائم کرنسی مارکیٹ ایک کھلے پرحجوم علاقے میں قائم ہے پاکستان کرنسی ڈیلرز اسوسییشن کے رہنما زفر پراچا نے بتایا کہ چوک یادگار میں قائم کرنسی مارکیٹ میں لگ بگ چار سو چھوٹی بڑی دکانیں اور دفاتر ہیں جہاں کرنسی کی ایکسچینج کا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے ان میں چند دن کے پاس باقاعدہ لائسنس ہے اور اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں لیکن بیشتر کے پاس اس کاروبار کے لیے کوئی لائسنس نہیں کرنسی ڈیلرز کے مطابق یہاں چھاپوں سے پہلے جب کاروبار اروج پر تھا تو کسی بھی ڈیلر کے پاس اگر کسی ملکی کرنسی آ جاتی اور وہ کرنسی بیچنا چاہتا تو وہ کھلی جگہ پر آ جاتا اور بتاتا کہ اتنی رقم ہے وہ بیچنا چاہتا ہے تو باقی لوگ اس کی قیمت لگاتے اور یوں کامیاب بولی دینے والے کو وہ کرنسی دے دی جاتی خریدار ایک یا دو روز بعد پھر جب کرنسی کی قیمت بڑھ جاتی تو وہ بیچنے کے لیے بولی لگاتا تھا ناظرین یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ شروع سے ہی اگر لگام ڈال دی جاتی تو یہ اتنی بڑی جو کیونکہ ڈالر کے اوپر جانے کی وجہ سے جو کرائیسز ملک میں بنا اور حکومت کو جو غیر ملکی ادائیگیاں ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں اس میں مشکلات کا سامنا بھی ہے تو یہ نہ ہوتا اگر بروقت ایکشن لے لیا جاتا یعنی کہا جا رہا ہے کہ چند دکانوں کے علاوہ چند دفاتر کے علاوہ جو کرنسی ایکسچینج کے دفاتر ہیں ان چند کے علاوہ باقی تمام جو ہیں وہ غیر لیسنسی آفتہ ہیں تو اب اس حوالے سے حکومت نے وہ سمجھ لیں کہ اب کاروائی کا آغاز کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ موزید اس کو محصر طریقے سے جو کاروائی اس کو کیا جائے گا تاکہ یہ جو کرنسی کا غیر قرونی کاربار ہے اس کو لگام ڈالی جا سکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا رائے ہے کیا رائے ہے آپ کی وہ بھی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مزید باقابر رہنے کے لئے دیکھتے رہیں ڈی ٹی وی این ایل